امام علی نے فرمایا رشتی خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس غیروں سے ملے تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اگر احساس اپنوں میں سے ختم ہو جائے تو اپنے بھی پرائے لکھنے لگتے ہیں اگر کوئی تمہاری خاموشی سے تمہاری پریشانی کا اندادہ نہ لگا سکے تو اس کے سامنے لفظوں کا بیان کرنا مطلب اپنے لفظوں کی توہین کروانا ہے اور جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے تو یاد رکھنا وہ تمہارا سب سے عزیز ترین دوست ہے اور دوست کو کبھی بھی دولت کے ترازوں میں مت دولنا کیونکہ وفادار دوست اکثر غریب ہوتے ہیں اور اگر تمہارا کوئی دل دکھائے تو اسے ناراض بتونا کیونکہ زمانے کا یہ اصول ہے جو درخت پھلدار ہوتا ہے لوگ اسے ہی پتھر ماتے ہیں ساتھ رہے